ملک و اماندار جوجز کی ضرورت ہے امران دار جوجز کی نہیں امران خان عدلیہ کے کندوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا جاتا ہے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر بیٹھ کر آیا تھا مریم نواز کے وار کہا عدلیہ میں کچھ فیض کے چیلے اب بھی کام کر رہے ہیں پرویس الہی کی آڈیوز سب نے سنی آڈیوز تمہاری لیگ ہو رہی ہیں اور کہتے ہو عدلیہ کے خلاف مہم نون لیگ چلا رہی ہے عدالت بتاتی ہے کہ مگر پانچ ماہ سے پلستر ہی نہیں اتر رہا راول پرنی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ امران لوگوں کو جیل بھرنے کا کہتا ہے خود ڈوگر کو کہتا ہے رات پولس پکڑنے تو نہیں آ رہی رات آسانی سے گزر جائے گی جیلیں بعد میں بھرنا وہ جو دن دن جیل کٹ کر روتے ہیں پہلے انہیں چپ کر آ لو امران خان تم درکر بنکر میں بیٹھے ہو جس سے نانہ سناؤلہ نے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا شہریوں کے پولٹیشنز کے ان کے پہلے فونز کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور پھر جب بھی ان کو بلیک میل کرنا ہو کوئی سیاسی مقصد پورا کرنے کو تو وہ یہ پھر آڈیو ٹیپ سامنے آ جاتی ہے میں تین اپنے سینئر پارٹی لیڈرز جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے مریم نواز نے بیٹھ کے اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو ہمارے معاشرے کو بچائے ان بلیک میلر سے ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کون ذمہ دار ہے سپریم کورٹ یاسمین ناشد کی آڈیو لیگ کا نوٹس لے امران خان کا مطالبہ کہا آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آئینی حقوق سے کھیلا جا رہا ہے میری اہلیہ پارٹی اور رہنماؤں کے آئینی حقوق سے کھیلا گیا جب کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو فان ٹیپ کر کے آڈیو ریلیس کر دیتے ہیں ہمارے تین رہنماؤں کی ڈیپ فیک ویڈیو سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کیا فان ٹیپنگ سے پہلے وزار داخلہ نے دالت سے اجازت لی فان ٹیپ کر کے لوگوں اور عدلیہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے چار ماہ پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی بنیادی حقوق کی خلاف ورسی کا نوٹس لینے کی اپیل کی گئی قلام محمود ڈوگر وزیر آباد حملے کی جی آئی ٹی میں شامل تھے انہوں نے بتایا تین حملہ ورس تھے ان کا نکالا گیا ریکارڈ رات و رات خائب کر دیا گیا نگران حکومن آتے ہی قلام محمود کا دبات نہ کر دیا گیا ہمارے بدترین مقالب کو سی سی پیو لگایا گیا یاسپیر راشد کا آٹیو لیگ کے خلاف عدالت جانے کا اعلان الیکشن کمیشن کا صدر کو صاف جواب الیکشن کی تاریخ کی مشاورت میں شامل کرنے سے انکار پنجاب اور خیبر پخت انخواہ میں آم انتخابات کی تاریخ سے متعلق دوسرے خط کا جواب ایوان نے صدر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے محصورت کر لی کہا آئین کے تہل تحلیل شدائے سپلی کے الیکشن کی تاریخ گورنر دے سکتے ہیں دونوں صوبائی گورنرز کو خط لکھے ابھی تک انہوں نے تاریخ نہیں دی دونوں صوبوں میں عام انتخابات سے متعلق معاملات مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہیں خط میں یہ بھی لکھا لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب سے مشاورت کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کے انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں پہلے خط کے جواب میں بھی صدر کو تمام صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں صدر علوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ ستیفہ دے بہت ہوگی ہے اس قوم کے ساتھ آئینی طور پر صدر علوی صاحب اختیار رکھتے ہیں منڈے کو لیٹ کر دیا ہے میں تو اس لیے ہفتے کو آیا تھا کہ شاید یہ جمعہ کوئی علوی صاحب اس کو بلائیں راجہ صاحب نے میرے ساتھ تین ساتھ کام کیا ہے تین سال مجھے بہت افسوس ہے راجہ صاحب صدر پیر کے دن الیکشن کی تاریخ دیں یا پھر ستیفہ دیں شیخشید نے بڑا مطالبہ کر دیا کہا سیاسی بک پک کرنے والوں کی ٹائیں ٹائیں فش کریں صدر بس تاریخ دیں قوج آصف نے اعتراف کیا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہوا تیس اپریل تک سیاست کا فیصلہ ہوگا مرکز اور صوبوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے مریم نواز بتائیں اگر ان کی حکومت نہیں تو کون حکومت لائیا پاکستان کو سپریم کورٹ بچا سکتی ہے جب عمران قان کہے گا گرفتاری دوں گا ارشد شریف نہیں شیخ رشید ہوں مارا جاؤں تو زرداری بلاول اور شہباز جمہد پانچ لوگ مجرم ہوں گے کپتان کا ہر حال میں عدلیہ کی تقدس کی حفاظت کرنے کا اعلان ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے شہباز گل سے ملاقات میں عمران قان نے کہا وہ عشرت تباہ کرنے والے اب آئین شکنی کر رہے ہیں امپورٹنٹ حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے پی جے عدلیہ کے تقدس کی حفاظت کرے گی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی خود کو معشرت کے چیمپین سمجھنے والے مو چھپاتے پھر رہے ہیں کام جان چکی یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں ان میں عام آدمی کا سامنا کرنے کی جورت نہیں شہباز گل کی عام انتخابات میں نوجوانوں کو دس فیصد ٹکٹے دینے کی درخواست عام فرکرز کو الیکٹیبلز پر ترجیح دینے کا مشورہ عدلیہ کی جو تصحیق امران قان کر رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی مزیر اطلاعات پنی مورنگ صرف کا جواب کہا ایسا بیان دینے کے لیے بہت ساری بھی شرمی چاہیے دھمکی اور دھوز سے عدلیہ سے روز زمانت آپ لیتے ہو نون لیگ اب آپ کو اور آپ کے سہولتکاروں کو بینکاب کرنے کی موہم چلا رہی ہے یہ جو اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے وہ ایک طرف تو تم بے شرم انسان ایک بنکر میں چھپے بیٹھے ہو عورتوں کو اور ورکرز کو بلائے ہوا ہے کہ مجھے کوئی قریفتار نہ کر لے تم جیل بھرنے کی تحریک شروع کرو ہم انشاءاللہ و تعالی تمہیں ایسا جواب دیں گے تارے تمہارے ویمو گمان میں نہیں ہوگا جیلوں میں ان کو رکھیں گے جو افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں وزر داخلہ رانسنا اللہ نوازے کر دیا کہا امرانی ٹولے کی ہر حرکت کو بینکاب کریں گے بے شرم انسان چھپا بیٹھا ہے دوسری طرف جیلے بھرنے کی بات کرتا ہے ان کا ساتھر ایسا مسکین ہے کہ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کسے خیرات مانگے گا ساتھر نے آرڈیننس پر دستخط نہیں کیے تاکہ آئی ایم ایف معاہدے میں تحقیر ہو نون لیگ الیکشن کے لئے مکمل تیار ہے تمہیں ایسا جواب دیں گے جو تمہارے ویمو گمان میں بھی نہیں ہوگا شاہد خاکان عباسی نے کہا کوپی الیکشن ہو یا صبح آئی نون لیگ ہی کامیاب ہوگی مریم نواز نے شاہد خاکان عباسی کو اپنی جگہ بھی دی امران خان کا آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ پی ٹی آئیٹ نے پیشی کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے جیل بھرو تحریک کے لیے کمر بھی قسلی تحریک کے حوالے سے محتف کمیٹیاں بنا دی گئیں کراچی میں بھی کارکن ریجسٹریشن کے لیے بڑی تعداد پہ پہنچے امران خان کا ویڈیو لنک سے خطاب تمام سٹیک ہولڈرز کو دور ٹو دور کیمپین پر فوکس کرنے کی ہدایت الیکشن کراو پولک بچاو کے حوالے سے اوریلیا نکالنے کی ہدایت کہا ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر سطح پر بھرپور آواز پلند کی جائے فواج چوہتری کہتے ہیں اب تک بارہ ہزار کارکن اور رہنمار ریجسٹریشن کرا چکے بائیس فروری سے یکم مارچ تک روزانہ دو سو کارکن گرفتاریاں دیں گے فروخ خبی بولیٹ نواز شہباز نے ادلیہ کے خلاف قوہم کی ذمہ داری مریم کو سونپی ہے مریم ججز کی توہین کر رکھی ہیں آلہ ادلیہ کو کھلے عام حملوں کا نوٹس لینا چاہیے کراجی پولیس آفیس پر حملہ دہشتگردوں کا سہولتکار پکڑا گیا سی ٹی ٹی نے گلستان جوہر سے سہولتکار کو گرفتار کیا حملے کا مقدمہ ٹی ٹی پی کے پانچ دہشتگردوں کے خلاف درج ایسے جو سطر کی مدعیت میں سی ٹی ٹی سیور لائنس میں مقدمہ درج کیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی سندھ کی زیر صدارت اہم اچھلاس غلام نبی میمن کی پولیس لائنس اور ان میں موجود مساجد کی سیکیورٹی مسید سخت کرنے کی ہدایت اہم امارتوں کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کی جائے گی حملے میں شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی کراجی پولیس آفیس پر داخل ہونے والے دہشتگردوں کی ایک اور فوٹیش منصر ایام پر کار سوار دہشتگرد چارہ فیصل سے ہوتے ہوئے گیپیو پہنچے موٹر سائیکل سوار دو دہشتگردوں نے انہیں گیپیو کی امارت کی نشان دہی کرائی دہشتگردوں نے پارکنگ میں تائینات اہلکار کو زخمی کیا ماسچے سے نکلنے والے نائب امام پر بھی فائرنگ کی حملے کی تحقیقات کا داہرہ کاروسی حملہ آور کی سر استعمال گاڑی کی بھی مسید تفصیلات سامنے آ گئیں جیو فینسنگ کا عمل بھی چاری موارہ اشیاء محفوظ کی گئیں ہین گٹنیٹ پلاسٹک باکس میں پیک دو پسٹال بھی شامل کوئٹ ایسے کی رفتار خاتون خودکش بمبار سے متعلق اہم انکشافات پر بیانہ دہشتگرد کا شوہر اور سوسر بھی شدت پسند گروپ میں شامل ہے خاتون کے شناک ماہل بلوش کے نام سے خوئی ہے شوہر اس کا بھائی اور سوسر بھی کردم تنظیم کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل پاکستان امیر طبقے سے ٹیکس وصول کرے امیروں پر سبسیڈی قتم کرے آئی ایم ایف کا مطالبہ ایم ٹی آئی ایم ایف نے کہا سبسیڈی صرف ضرورت مندوں کو ملنشاہ کیے زیادہ پیسہ کمانے والے ٹیکس ریفنیو میں حصہ ڈالیں آئی ایم ایف پاکستان کے قریب افراد کو تحفظ دینا شاہتا ہے معاشر بحالی معاجدہ حکومت کی ترشی ہے لوگوں کے مسائل حل کریں گے وسیر مملکت مصدق پلک کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہوگی جو بوجھ عوام پر ڈالا گیا وہ آنے والے دنوں میں قاتل کیا جائے گا راہنما پیٹے حماد اصر کا جوابی فار بولے مصدق پلک نے پہلے مہنگی ترین گیس ضرورت سے زیادہ خریدی اس کے بعد بروقت کچھ نہ خریدا ملک پہ تیل کے زقائر صرف ساتھ دن کے رہ چکے